اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدیروں کو نشانہ چور بناتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے محض پندرہ دنوں میں چار مندیروں کو پھوڑ کر زیورات اور چندے کی پیٹی پر چوروں نے ڈالا مارا ہے ایک اور اطلاع کے مطابق اب بیلغام کے چوروں نے اپنا دائرہ وسیع کرتے ہوئے گوہاں میں مندیروں پر بھی ہاتھ مارنا شروع کر دیا ہے کئی وارداتوں میں بیلغام کے چوروں کا ہاتھ ہونے کے خور حاصل ہو رہی ہے خیر بات کرتے ہیں بیلغام شندوڑی کے ایک مندیر میں چوری کی واردات پیش آئی شندوڑے کے مسنائی مندیر میں زیورات چورا کر بھاگ گئے چور معاملے کو ماریال تھانے میں درج بھی کیا گیا اسی دوران مندیر کے قریب کے کوئے میں بھارتی نامی خاتون کی لاش پائی گئی اب معاملہ صرف چوری کا ہی نہیں بلکہ کھت لکا بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی چرچہ جاری ہے پولیس تبتیش بھی ہو رہی ہے کیا سے یہ لگایا جا رہا ہے کہ مندیر میں ہوتی چوری کو شاید بھارتی پوجیری نے دیکھا ہوگا اور شاید اس بات کا تذکرہ کہیں نہ کرے اس کے لیے اسے مار دیا ہو پر یہ بھی شک کیا جا رہا ہے کہ کہیں چور حاملہ نہ کرے اس ڈر سے بھاگانے کے چکر میں بھارتی خودی کومے میں گر گئی ہو لہٰذا قتل یا حادثہ اس طرح کی کہانیاں سنائی جاری ہے جو بھی ہو پر شہر اور اتراف میں برتی چوری کی جرم کی وارداتیں فکر کا باز بن رہی اتنا سچ ہے ایک اور واردات وڑا گاؤں دھامنے روڑ کے تالاب میں پیش آئی کل ایک لاش وڑا گاؤں کے تالاب میں پائی گئی جسے لے کر اتراف میں چرچہ کی جاری تھی کیا آخر کس کی لاش ہو سکتی ہے آخر پتا چلا کہ نظامیہ محلے کا ہی خالید سلیم تیلگی کی یہ لاش ہے وہ پیشے سے آٹو ڈرائور ہے اس لاش کو باہر نکالا گیا اور پوسٹ مارٹم کے بعد تدفین کے فرائز بھی وڑا گاؤں کے قبرستان میں انجام دیئے گئے خالید تیلگی اٹو رکشہ چلا تھا کرز بھی اس پر ہونے کی بات کہیں جاری ہے پر گھر والوں نے کچھ تو اور معاملہ ہونے کے امکانات کو پیش کیا ہے کیونکہ خالید گلی محلے میں سبھی کے ساتھ اچھا برتاوی ہی کیا کرتا تھا رشتہ داروں نے خالید کی موت پر شکعہ اظہار کیا ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ اب تک دستیاب نہیں ہوئی ہے لہٰذا جو بھی اس معاملے میں ملویس ہے اس پر سکتی سے کاروائی کرنے کی مانگ کی جاری ہے اس سے پہلے بھی خالید پر انجان لوگوں کی جانب سے حملہ کیے جانے کے بعد قریبی افرادوں نے اتحاد نیوز کو بتایا پولیس تفتیش جاری ہے اور حقیقت کو منظر عام پر لائے جائے گا اس طرح انتظامیہ کی جانب سے کہا گا ہے ایک اور بات یہاں قابلت توجہ یہ بھی ہے کہ اس طالب کے جہاں پر لاش پائی گئے اس طالب کے اطراف میں کئی سارے مقانات ہیں اور دو سکول بھی ہے کسی طرح کی کوئی کمپاؤنڈ کی دیوار بھی نہیں ہے بچے یہاں کھیلتے رہتے ہیں حدثوں کے مقانات کافی زیادہ ہیں لہذا کمپاؤنڈ دیوار تعمیر کرنے کا مطالبہ یہاں کی عوام نے کیا ہے موسیقی خالید سلیم تیل کی ان کی لاش وڑگاؤں کی طالب میں پائی گئی لہذا شک و شبات تو ہیں کیا آخر یہ ہوا تو کس طرح سے ہوا ان کی والدہ بھی یہاں پر موجود ہیں ان کا بھائی بھی موجود ہیں کہ ان کی گزارش ہے یہ کہ اس میں جو کوئی بھی ملوگیس ہے اس کے تپتیش وہ تحقیق ہو اور جو بھی اس میں اس کی موت کے لئے وجہ ہو ان پر کارویل کس طرح سے واقعہ بھی معلوم ہے پر میں دوستہ بولیا منا کیا بولتا جو بوڑی میں پڑے گا خودکوشی نہیں ہے خودکوشی ہے کیا مارے سوئے کیا لگتا مارے سوئے مارے سوئے مارے سوئے کیا دیکھے کیا دیکھے کیا ملوگ ٹلوپس میں گئے نہیں گئے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایک خبر ملی کہ ایک تالاب میں لاش ملی ہے جیسے ہی ہم پہنچے وہاں پر دیکھا پھر بعد میں پولیس والوں سے رافتہ کیے پھر اس کے بعد پولیس والے آئے ہمارے محلے کے لڑکے لوگ پھر جا کے وہ نکالے نکالنے کے بعد دیکھے تو لاش کی پہچان نہیں ہو رہی تھی پھر بعد میں دو گھنٹے کے بعد میں دیکھے لاش کی پہچان ہوئی ہمارے محلے کا ہی لڑکا تھا پھر دیکھنے کے بعد یہ کیے پھر اس کے بعد پوسٹ مادم کے لیے لے کے آئے یہ ہو کے بعد پولیس لوگ ہمارے کو سپورٹ کیے دیکھ کے ابھی کیا مسئلہ ہے اس کی انکوری ہونے والی ہے وہ منگل کے دن رات پہ رہی تھی میں یہ لڑکا گھر سے نکلا تھا پھر کل دفیر میں ایسا وہ ایک طلاب میں ملی پھر شام میں پتہ چلا کہ ہمارے محلے کا ہی لڑکا ہے ایسا ایسا یہ حدثہ ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خودکوشی ہے قتل ہے کس طرح ابھی اس کی جانچ ہو رہی ہے ایسا تو ابھی ریپورٹ کی سب سے تو ایسا نہیں ہے ایسا بتا رہے ہیں لیکن ہم نے آگے جانچ کی مان کی ہے تو ابھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کبھ خودکوشی کر کو نہیں ہے اس کا ملڈر ہوئے 99% گھر ہو لیاں کو ڈاؤٹ ہے کیونکہ تو اس سے پہلے بھی اس کو مارک ہوئے کہ نہیں ہمارے پیر وڑی کیا گئے جامبوٹی روڑ کو اس میں چھوڑے سوٹا اس کو ادھر سیوہ آیا تھا ایسا مارے تھی اس کو پیلڈر کو تلوی کو مارک چھوڑے سوٹا اس کو اسے پہلے بھی ایسا ایک بار ہوئے سوئے اور لین دن کا یور تو ہے اس کا کچھ کردے کے ماملے میں ہوئے سوئے ایسا ان کو ڈاؤٹ ہے کہ باجوں میں اردو سکول ہے اس کو کم سے کم بان کم تو کرنا سکول کے بچے اگرہ رہتے سب رہتے ایسے اوپن میں کمپورن نہیں کچھ نہیں ہمارے گزارش ہے کہ اس کے کمپورن بن کو یہ کرنا اس کے باجوں میں یہ ہے اسکول ہے گھر ہے اسکول ہے بچے اچھوں کا بہت یہ ہے ادھر کل ملا کر یہاں پر یہ بات بتائی جاری ہے جس طرح سے ایک لاش پائی گئی ہے اس لاش کے پیچھے کوئی کہانی ضرور ہے کرزہ تو تھا لیکن کرزے کی وجہ سے خود کشی کر مرنی بجائے اس کے ساتھ کچھ بھرا ہوا ہے لہذا ایک پولیس کا تپتیش کریں گے اور پوش مارٹم ریپورٹ دو دن میں آنی ہے تو پتہ چل جائے گا کی حقیقت میں کیا ہے کیا واقعی خود خوشی ہے یا ساجش ہے یا کچھ حادثہ ہے لہذا امید یہ کرتے ہیں کی کسی طرح کی کچھ نہ ہو کیونکہ جب یا تو ساجش یا حادثہ ہے تو یہ پولیس تحقیق کی معاملہ ہے پولیس سے ہم توقع کر سکتے کہ گھر والوں کی گزاری چکھے اس کے طے تک پہنچ جو بھی مجرم پائے جائے اسے سکت سزا دلائی جائے آج کل ہنی ٹرپ کے معاملے شہر اور اطراف میں بڑھتی جارہے روپے کمانے کا آسان طریقہ اب کچھ لڑکیوں نے یہ ڈھون نکالا ہے حالان کی یہ معاملہ بہت پہلے سے دیکھنے کو ملتا ہے لیکن بیلگام شہر میں بڑھ رہا لہذا ایک لڑکی نے پہچان ہی کہ ایک لڑکے کا اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ویڈیو بنا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ کے نیپ کرنے ڈراما بنا کر 25 لاک روپے کی مانگ کی لڑکی نام دیویا ہے اور ونائک کوڑی کر سے 25 لاک روپے کی مانگ کی تو ونائک نے 15 لاک روپے کسی طرح دیویا اور اس کے دوستوں کو دیا لیکن دیویا نے اور 10 لاک کی مانگ کرنا شروع کیا آخر کار ماملہ پولیس تک پہنچ اور پولیس کمیشنر یاد مارٹین ڈی سی پی روحن جگدیش کرائیم کے ڈیوائیس پی نیرنجان راج شاہپور کے یا سی سیوانی نے کاروائی کر چاروں کو ہی رسط ملیا چاروں کے نام دیویا سپکار پرشانت کولکار کمار گوکر کن ورا اور راج سد رائے جڑگی ہیں آج کل فون کے ذریعے کچھ لڑکیاں اپنے دوستوں کے ساتھ ہنی ٹریپ کرنے کے کام لگی ہوئے اور اس طرح کی گرو بھی سرگرم ہونے کی اطلاع حاصل ہو رہی بڑھتا جرم کا دارہ اب انتظامیہ کے لئے بھی فکر کباز بنتا جا رہا ہے بلغام شہر سے سو کلومیٹر دور کولاپور میں ایک جی واقع پیش آیا تھا اپنی بیوی کرونا کو نشے میں پھیٹ تھا لہٰذا اپنے داماد کا کام تمام کرنے کا ارادہ ساس 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 نے موڑا موڑا گھوٹالا والمی کی منڈل میں گھر کانون امام لات اور رشوت خوری کے سلزامات کے چلتے سی بی آئی پر خلی چھوٹ پر پابند لگا دیا اس سے پہلے سی بی آئی کہیں پر بھی چھاپ ماری کر سکتی تھی لیکن ایک طرح سے کانگریس نے بھی ان کے پر کار دیئے ہیں ممتہ بنر جی نے تو پہلے ہی سی بی آئی کے افسران کو ہی سی بی آئی